بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آٹھ مارچ ہے اور اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے جب اس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو کل میٹی ہوئی اس کے بعد تارک عزیز صاحب نے روزنامہ دنیا میں ان کی بھی خبر آئی میری کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی نون لگ جو ہے وہ شدید پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیبلز پارٹی لانگ مارچ کے معاملے میں پیچھ اٹھنے لگی ہے پیبلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو موقع کر دیا جائے اور اگر موقع نہیں بھی کیا جاتا تو پیبلز پارٹی کی اس طرح سے پارٹسپیشن نہیں ہوگی پیبلز پارٹی کے اس طرح سے لوگ نہیں آئیں گے جس طرح سے آنے چاہیے اور اس لیے سب سے زیادہ پریشانی ہے مسلم لگ نون کے لیے اس لیے پریشان ہے کہ بندے کون لائے گا فنڈنگ کون کرے گا اور اس میں جو اس سارے معاملے سے بڑھ کر پریشانی ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب مولانا فضل الرمان نے ایک بڑی شرط رکھ دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مدارس کے بچے آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مدارس کے سازہ آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے وہ کارکنان آئیں جن کو میں پشلی بار لائے تھا تو اس کے لیے مجھے اپنی پارٹی کو جواب دینا ہوگا مجھے اپنی پارٹی کو بتانا ہوگا کہ ہمیں اس پیڈی ایم کی تحریک سے کیا مل رہا ہے اور اس کے لیے مولانا صاحب نے ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا عوضہ مانگا ہے آج پیڈی ایم یہ فیصلہ کر لے گی کچھ گھنٹوں میں یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ پیڈی ایم میں سے کس جماعت کو ملتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ تو اب سامنے پیبلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے نون لیگ بھی اس بات پہ رضا مند نظر آتی ہے کہ چیئرمن سینٹ کے لیے بھی یوسر رضا گلانی صاحب کو ہی نامزت کیا جائے اس کے وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب ہی اس وقت پوری گیم کر رہے ہیں زرداری صاحب ہی پیسہ لگا رہے ہیں زرداری صاحب ہی ایکٹیو ہیں تو نون لیگ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی جو جور توڑ کرنی ہے وہ زرداری صاحب کو ہی کرنے دی جائے اور جیوسر رضا گلانی ایک اس وقت مضبوط امیدوار ہیں یہ بھی ہے معاملہ چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ چانسز جو ہیں وہ گلانی صاحب کے ہی ہیں لیکن ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے اوپر زیادہ مسئلہ ہے نون لی کہتی ہے کہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہمارا ہوگا مولانا فضل الرمان کہتے ہیں کہ میرا ہوگا لیکن باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے کہ ان سوالے سے میں عدیل ورائش صاحب کے ساتھ میں نے ویڈیو کیا جس میں میں تفصیل سے چھوٹی جماعتوں کے کردار پر بات کر چکا ہوں لیکن مولانا انہوں نے یہ شرط رکھیا ہے اس نے پی ڈی ایم کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے اب ان کو مولانا کے بندے بھی چاہیے مدرسے کوئی بچے بھی چاہیے اب یہاں پر دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب جہاد کر رہے ہیں جس کا وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم مولانا خان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جہاد فرض ہو چکا ہے اور اب جہاد سے پیچھے اٹنا گناہ کبیرہ ہوگا اگر مولانا صاحب جہاد کر رہے ہیں تو جہاد میں پھر سودے بازی نہیں ہوتی یہ نہیں دیکھا جاتا ہی کاروبار نہیں ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے اور میں کیا دے رہا ہوں جہاد تو بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے جہاد تو بغیر کسی شرط کے ہوتا ہے جہاد تو بغیر کسی جو ہے وہ سودے بازی کے اور ان چیزوں کے ہوتا ہے پھر جہاد آپ کر رہے ہیں پھر آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ڈیپٹی چیرمنٹ سینٹ ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے آپ کہیں میں تو جہاد کر رہا ہوں میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں میں اسلام کے لیے کر رہا ہوں لیکن اس لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں ہمارے سیاستدانوں کو اپنے سیاسی معاملات میں سیاسی یہ جو ان کی جو کھیل ہے اس میں اسلام کو نہیں لانا چاہیے اس میں دین کو نہیں لانا چاہیے اس میں جو ہے اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے کہ جہاد فرد ہو چکا ہے اور گناہ کبیر ہوگا پیچھٹنا یہی باتیں فضل الرمان صاحب نے دو در انیس کے آخر میں بھی کی تھی کہ جہاد ہے اور قرآنی آیات سنائیں آحادیث سنائیں صحابہ کے اقوال سنائیں ان چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں اور انڈ کے اوپر کس بات پر واپس چلے گئے جہاد قرار دے کر کہ جی وہ راور کمیٹری فیصلہ کرے گی اور راور کمیٹری کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں اور اٹھ کر چلے گئے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ دنیاوی معاملات کو دنیاوی معاملات ترکھیں سیاسی چیزوں کو سیاست ترکھیں اس میں دین کو مت لائیں اب آپ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ مدرسے کے بچے تاب آئیں گے کہ آپ مجھے اٹیپٹی جرمائے سینٹ دیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے لئے اپنی پارٹی میں معاملات بہت گمبیر ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی وہ الگ ہوئے اور انہوں نے مولانا صاحب کے لئے اپنی پارٹی کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت بڑا ایک محاص کھڑا کر دیا ہے اس میانیہ نے بڑی تقویت پکڑی ہے جائی ہوئی ایک میں کہ واقعی مولانا صاحب ہمیشہ اپنے کمبے کو نوازتے ہیں اپنے خاندان کو نوازتے ہیں ان کی ایک جو ہے ان کی میسیس کی بہن جو ہے وہ مخصوص نشست پر آئی ان کا بھائی پہلے سینٹ میں تھا ان کی وہ خود جو ہے وہ اسمبلی میں تھے پھر وہ دو سٹوں پر لڑے ان کا بیٹا لڑا ان کا بیٹا ڈپٹی جو سپیکر کے لئے لڑا ہر جگہ کے اوپر مولانا صاحب اپنی فیملی کے لوگوں کو آگل آتے ہیں بجائے اس کے کہ پارٹی کے لوگوں کو پارٹی کے پرانے کارکران کو ان لوگوں کو جو مفتی محمود کے ساتھ رہے ان لوگوں کو آگل آئیں ان لوگوں کو آگل آنے کی بجائے مولانا صاحب کیا کرتے ہیں اپنے خاندان کو نوازتے ہیں اس چیز پہ بہت ریزیشنز کا مولانا تو سامنا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ ہمیشہ سے مولانا صاحب کے اخلاف باقی سیاسی جماعتیں بات کرتی تھی سیاسی بات کرتی تھی کہ مولانا دین فروش ہے مولانا یہ کر رہا ہے مولانا وہ کر رہا ہے مولانا جھوٹ بول رہا ہے لیکن مولانا سب کیا کہتے تھے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ خبردار ان کی بات سنی تم نے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہ مذہب دشمن ہیں یہ اسلام دشمن ہیں ان کو دین کا پتہ نہیں ہے دین وہی ہے جس کی جو تشریف میں آپ کے سامنے کروں گا اور میرے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں سننا آپ نے میڈیا کو نہیں سننا کسی کو نہیں سننا صرف مجھے سننا ہے کیونکہ اور ان کے کارپن بھی یہ سمجھتے تھے بالکل اسی طرح سے جیسے جب ایم ایم ای بنی تو انہوں نے جا کے تقریریں شروع کرنا شروع کی کہ کیونکہ انتخابی نشان کتاب تھا ایم 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 ای کا انہوں نے جا کے بیک ورڈ علاقوں میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ کتاب نہیں ہے یہ انتخابی نشان قرآن ہے اور جب قرآن انتخابی نشان ہوگا تو قرآن سے ہٹکے کسی اور چیز کو آپ ورڈ دیں گے تو آپ دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ایکسپرائٹ کیا اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بے وکوب بنایا لیکن اب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں اب مولانا صاحب کی اپنی جماعت میں سے جو لوگ الگ ہوئے حافظ حسین احمد اور مولانا شرعانی انہوں نے قرآنی آیات پڑھ کر انہوں نے بھی حدیث پڑھ کر مولانا کو دین فروش مطلب پراست اور ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کرنے والا شخص فرار دیا ہے تو اب مولانا کے لیے وہ اتنے آسان حالات نہیں رہے اب جب یہ دین کو استعمال کر کے لوگوں کو ورگلا رہے تھے تو ان کے جو اب مخالفین ہیں وہ بھی دین کا حوالہ دے کر ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا اپنی ذاتی مفاد کی جنگ لڑے ہیں کوئی ان کا مطمئن نظر دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے صرف اور صرف یہ اسلام آباد کی جنگ لڑنے ہیں مولانا صاحب چاہتے ہیں اسی طرح سے سرکاری گاڑی ہو کوئی ان کے پاس کمیٹی ہو یہ چیرمین ہو کشمیر کمیٹی سے سرکاری گاڑی ہو پروٹکول ہو کھانا فری لسیاں فری ناشتے فری اسرانے فری زورانے فری پٹرول کے پرمیٹ ڈیزل کے پرمیٹ ساری چیزیں فری ان کے بیمانوں کے سارے معاملات تو یہ وہ چیز ہے جس کے مولانا اس وقت مشکلات کا شکار ہے آپ پارٹی ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم زمنی انتخاب نہیں لڑیں گے پھر آپ لڑنے چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں سینل انتخابات نہیں لڑیں گے آپ لڑنے چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم اس سسٹم کیسا نہیں بنیں گے پھر آپ اس سسٹم کیسا بن جاتے ہیں ان کی پارٹی میں یہ لفظ اسلام خان صاحب جو روزناوہ سوری دنیا نیوز کے جو بیورو چیف ہیں ڈی آئی خان سے انہوں نے مجیبر رومان شامی اور اجمل جامی صاحب کے پرگرم میں یہ بات بتائی تھی کہ ان کی پارٹی نے ان کو کہا کہ مولانا صاحب اب ایک قدم آگے جاتے ہیں دو قدم پیشے آتے ہیں تو ہم ایک مذہبی جماعت ہیں جس کا مذہبی فالور ہے تو وہ مذہبی فالور ان چیزوں کو دیکھ کے بدگمان ہوتا ہے وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے کہ ہم دینی لوگ ہیں پارٹی کی بات ہے اور یہ بتا دوں اگر ان کو ڈیپٹی چیرمنٹ نہیں ملتا اعلان وہ آ کر کریں گے کیونکہ اس وقت سو فیصد منافقت ہو رہی ہے اندرونے خانے ان کی بہت لڑائی ہیں لیکن باہر آکے نہیں مانتے باہر آکے کہتے ہیں ہمارے تو دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں ہمیں جو جدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا اور جب آف کیمرہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں کئی موقعوں میں نونلی کے بھی خلاف بات کی ہے اب مولانا صاحب کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا ان کا بھائی آر گیا سینٹ ایلیکشن میں ان کی این اے فورٹی فائی والی سیٹ ان سے چلی گئی اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا نہ کچھ ہاتھ آتے نظر آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت خوش ہے گلانی صاحب کو جیتوانے کے بعد فیس سیونگوں کو مل چکی ہے چیئرمنٹ سینٹ کے اوپر وہ مقابلہ کریں گے اور وہ اس لئے زیادہ کنسر نہیں ہے جس کو ملتا ہے کیونکہ وہ تو چاہتے نہیں ہے کہ لانگ مارچ ہو اور لانگ مارچ ہوا اور مولانا کو ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ نہ ملا مولانا نے مدرسوں کے بچوں کو نہیں لانا مدرسوں کے اس آزاد کو نہیں لانا اور اگر ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ مل گیا پھر مولانا تو لائیں گے اور اس لئے نولیگ اور مولانا دونوں کو یہ بات کا پتہ ہے کہ پیبلز پارٹی بندے نہیں لائے گی اس لئے نولیگ بہت پریشان ہے اور مولانا نے بڑی شات رکھتی ہے کہ آپ یہ چیز دیں گے تو میں بچے لوں گا اپنے مدارس کے برنا نہیں لوں گا نولیگ کو یہ بھی پریشانی ہے کہ پیسہ کون دے گا نولیگ کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ پانک دن کون سے کارکن آ کر بیٹھیں گے یہ ڈاکٹر طالق قادری کے کارکن نہیں ہے یہ جو ہے کہ یہ آئیں گے اور پھر ستر دنوں تک بیٹھ رہیں گے اور نہ ہی کوئی یہاں پر امنان خان آ رہا ہے کہ وہ کروٹ پولر ہے لوگ آ جاتے ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ امنان خان آ رہا ہے اور اگر صرف نولیگ اور مولانا کو بڑی پی جرمن سننڈی ملتا وہ بھی اس طرح سے نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تو پھر نولیگ کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے باقی مریم نے کل جو گفتگو کی ایجنسیز کے خلاف اس میں ایک بار پھر یہی نظر آ رہا ہے کہ نولیگا پھر ایک بار چاہے گی کہ اس لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد نہیں پنڈی کی طرف ہو جی ایج کی طرف ہو لیکن پیول سپارٹی اس پہ بھی نہیں مانے گی اور تیسر نمبر پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل رات میں نے کچھ ٹاک شوز دیکھے سوائے ماریا میمن صاحبہ کے ماریا میمن صاحبہ نے بہت زبردست پرگیم کیا بھی ہے فرض بھی ہے ہم بدلہ لیں گے اور اب اس کا حساب چکانا پڑے گا اس کے اوپر ماریا میمن صاحبہ کے علاوہ وہ بڑے بڑے جو نولیگ کے ہم ہی ہیں سپورٹر ہیں جو بڑے بڑے انکرز ہیں جو خود کو غیر جانبدار بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی اس طرح گفتگو نہیں کہ ایک صرف ماریا میمن صاحبہ نے زبردست پرگیم کیا انہوں نے بار بار اس چیز پر بات کی کہ یہ غلط رویہ ہے اور ٹویٹر خاموش ہیں ان بارہ چودہ پندرہ انکرز کے جو نواز شریف کے لیے اسلام آباد ایک وڈ چلے گئے تھا ان کی تقریر دکھانے کے لیے اور جو کچھ پارلمیٹ لاجز کے بار نولی کے رانماؤں کے ساتھ ہوا جس کی میں نے مضمت بھی کی اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تحریک انصاف کے کارکنان نے بہت غلط کیا لیکن اور اس کو جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بلکل غلط کر رہا ہے مکمل فیکس مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیکس نہیں بتا آپ نے اور نے سے پوچھا مجھے فیکس بلکل کلیر ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ اس چیز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے تشدد کو نہیں انکریج کرنا چاہیے جیسے مسئلہ کی فسادات ہوتے ہیں سیاسی فسادات یہاں پر شروع ہو جائیں گے ان چیزوں کو اختلاف کچھ ساتھ تک نہیں لانا چاہیے کہ پھر بعد ہاتھا پائی تک جوتے مارنے تک اور ان چیزوں تک آئے تو اس چیز کی مضامت کرنی چاہیے ان اینکرز کو جو کے پہلے ٹویٹس کر کے اور اس کی مضامت کر رہے تھے جو پارٹی میٹ لاجیس کے بارے ہوئے جو مریم نے کہا ہے اس کی بھی مضامت ہونی چاہیے اور مریم صاحبہ نے تلیت حسین صاحب کو ری ٹویٹ کیا تھا جو فیصل جعوید کے ساتھ نون لکے اور پیبلز پارٹی کے کارکنان نے کیا اس کو انکریج کیا تو انہوں نے تو اگر لیڈرشپ ہر جماعت کی اس چیز کو انکریج کرے گی تو حالات کوئی بہتری کی طرح نہیں جائیں گے فسادات ہوں گے اور تصادم ہوگا بارال کچھ دیر میں پی ڈی ایم کی جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو دیکھتے کہ کس کو کیا ملتا ہے این اے ٹو فور فائیو کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو جائے گا وہ تو لگتا ہے ہو جائے گا مفتیس میل کے اوپر کیونکہ پیبلز پارٹی اپنا وہاں پر بندل آنا چاہتی ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں اثر معاملہ ڈی پی چیرمنٹ سینٹ کا ہے کہ وہ کس کو ملتا ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ